دافتوں میں ایک نیا ایڈیشن کریں اور روست کو اس طریقے سے بنائیں بہت آسان اور جھٹ پٹ بننے والا ہے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی کہ علیدہ سے کوٹنگ کر کے روست بنائیں یہ کریں وہ کریں کبھی کبھی اس طرح کا بھی سمپل روست بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ٹرائی کرنے کے لیے ویڈیو کو دیکھئے میرے کہنے پر ایک بار یہ ضرور بنائے گا اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا ہے کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے اللہ الرحمن الرحل آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں خوش کر رمو باب ہوتے آپ کے ساتھ بہت مزید کی جھٹ کٹتی رٹی کرنے جائے ہوں یہ چکن کی رٹی ہے کیسے بند رہی ہے میں نے کس طریقے سے اس کو ریڈی کیا ہے آپ وہ رہی ہوں دیکھیں اور یہاں میں اس کو فائنل ٹچ دینے دیکھئے ہو کیسے فائنل ٹچ دوں گی یہ بھی آپ ضرور دیکھیں گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرینڈ اینڈ فینلی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور سنیک کر دیا اس کے بعد آپ کو میری ہر ریسپی کا نوکسکیشن ملتا ہے باکو میں بنانے والی یہ رسپی ہے کیسے بن رہی ہے تو چلیں آپ چل کے رسپی ریکھیں اور میں اس کا فائنل پسل ہوں اور آپ فائنل لک ضرور دیکھئے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں میرے پاس یہ دو لیک پیس سے جن کے میں نے چار پیس کر لیا ہے اپنے ضرورت کے حساب سے آپ جتنا چکن لینا چاہیں مین مقصد ریسپی کا ہوتا ہے کہ ہم ریسپی کیا استعمال کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اس کے ملنیشن کرتے ہیں تو یہاں پہ میں لوں گی ہزوز آئیکہ نمک ہاپ ٹی سپون لیورڈ یہ لگا دیں ساتھ میں سورخ مرچ یہ بھی ہزوز آئیکہ ہے یہ بھی یہ کوارٹر ٹی سپون میں لگاؤں گی زیادہ نہیں لگاؤں گی یہاں پہ میں پاس لسن پاورڈر ہے یہ کوارٹر ٹی سپون یہ مرچ میں ڈال دوں گی یہاں پہ میں پاس تندوری مسالہ ہے باکس میں نکال کے میں نے اس میں ڈال دیا یہ میں ڈالوں گی ہاپ ٹی سپون اس لیے میں نے سورخ مرچ کم ڈالی ہے لیکن ڈالی ہے تھوڑا سا سپائسی اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی سر کا تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب اور اس کو اچھے دیکھے سے مکس کر کے ساری چیزوں کو ایسے اولٹ پولٹ کر کے تو اس کو میرینیٹ کر کے میں تقریباً آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹے کے لیے اس کو میں چکن کو رکھ دوں گی آگے کیا کرنا ہے ساتھ میں آپ سے پھول ریسپی شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے فرینک بے گیا ہے چولو آن کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا اویل کوٹر کپ کے قریب اس میں اویل ڈال دیں یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی آسان سی ریسپی ہے کسی بھی وقت کوئی بھی دعوت ہو جہاں کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کور میں بنانا یا پلاو بنانا بریانی بنانا وہاں پہ یہ یہ روشت بہت آسانی سے جھٹ پر بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ روشت رائب بنے گا بہت کم انگریڈن کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ مرچ مسالے پسند نہیں کرتے ہیں یہ سارا ان کے لیے ہے تو یہاں پہ میں اب اس کو ساتھ ہی ڈال دوں گی یہ میری نیٹ کر کے رکھا ہوا تھا چوڑے کو تھوڑا ہائی فلم کرتے ہیں ساتھ ہی اس کی میری نیشن کی وہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں تاکہ اس کا اچھے سے فلیور آئے اور اب اس کے ساتھ کیا کرنے لگی ہوں بہت ہی آسان طریقہ تھوڑا سا یہ دیکھیں سیکھ لگ رہے اس کو اولٹ اولٹ کرتے ہیں میں نے تھوڑا سا کرس بھی لگا دیئے تھے اس کو تاکہ اس کی میری نیشن بہت اچھے طریقے سے اس کے ادشے لی جائے تو اب میں کیا کروں گی ساتھ ہی میں اس کے تھوڑے سے فرائز کٹے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ڈیٹا لگی علیہ دن سے فرائز بنانے کا بھی مسئلہ نہیں ہے جتنی دیر میں چکن فرائی ہوگا اتنی دیر میں ہی یہ آلو بھی پپ جائیں گے آگے کیا کرنا ہے ساتھ رہیے گا آپ سسارا طریقہ شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے میری نیشن پہ چکن کی کی ہوئی ہے ٹکھے اس کا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آلو آلو کو میں نے دینے کے لیے نمک پر ڈال دیتے ہیں ٹکھے تاکہ ان میں بھی فلیور آج ہے ممکین ہو جائے اچھے سے میں آج کو میڈیم کروں گی اس کو کور کر کر دوں گی جیسے اگر آپ نے اس کو دعوت کے لیے بنانا ہے دعوت کے لیے یہ آئیڈیر ہے یہ چکن جو ہے یہی ریسپی جو ہے اگر آپ نے دعوت کے لیے بنانا ہے تو آپ پہلے چکن کو سے بنے ہوئے فرائز کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے گارنٹی ہے بہت چیسٹی بنیں گے ضرور بنا کے دیکھئے آپ چلی اس کو تھوڑی سی اُلٹ پلٹ بھی کرتے ہیں تھوڑ تھوڑی دنے کے بعد پانچ پنچ منٹ کے بعد جب تک کہ چکن اور آلو گل نہیں جاتے پر اچھا سا کلر نہیں آجاتا دابطوں کے لیے یا جیسے بھی آپ کے دھر میں مہمان آرہے ہوں کچھ نہیں تو بچوں کو بنا کریں بچے بہت خوشی سے کھائیں گے گارنٹی ہے اس بات کی کیونکہ میں اکثر یہ بناتی ہوں تو بہت مزے کی یہ بنتی ہے ہلکے سے نمک میش کے ساتھ بہت بہت زیادہ مسالے دی ہوتے ساتھ میں آپ کو پرائز دی رہے ہیں آل ان ون یہ آپ کا میل بن جاتا ہے یہ پہ ریکھ پکن جو ہمارا ہے وہ بہت اچھے سو روست ہو گیا ہے ساتھ میں اس کے آلو کی بیل کل چکے ہیں اب میں اس میں کیا کروں گی اگ پیال اس میں ڈال دیں اور اس کو لٹ پلٹ کریں مکس کریں یہاں پہ میں اس کے اوپر ڈالوں کی تھوڑی سی کالی میر کیونکہ اپنے ویش ریبز کو بھی ہم نے ذائقہ گیرنا ہے سی کالی میر ٹال دیں ساتھ میں اس کے اوپر ڈالیں گے ہلکا سا نمک پھر سے یہ ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے تو یہ آپ کے اپنی مرزی ہے اور یہاں پہ میں ڈالوں گی مکس ہرڈ اس کے اوپر ڈال آپ کے پاس مکس ہرڈ آپ اوری گانو ڈال سکتی ہیں جو آپ دل کرتا ہے وہ ڈال مزے کی ڈش یہ آپ کا دل چاہتا ہے تو ایسے اٹھا کے ڈال لیں لیکن میں اس کو ایسے انڈیل لگی ہوں تاکہ اس کے سارے فلیور اور یہ زیادہ خوشک نہ ہو اگر آپ میں خوشک کھانا ہے تو اس کو اٹھا اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیں تو اس طرح سکتے ہیں یہ دیکھئے آج کا ہمارا یہ چکن روز پلیٹر ریڈی ہو گئے کیسی لگی آپ کو آج کی میری ریسپی یہ ضرور بتائی گا اور اگر ریسپی پسند آتی ہے تو اپنے فرین اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مقبول دافتوں میں بنایا خود گھر میں بنا کے اپنی ہی پارٹی کرے تو ہر لحاظ یہ بہت مزی بہت ٹیسٹی آئل کم کرنا چاہے تو بھی چل سکتا ہے سب کچھ آپشنل ہے لیکن اس طرح سے ایک بر بنا دیکھیں میرے کہنے پر تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ آپ کو یہ چیز بہت پسند آئے گارنٹی